بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آله وأصحابه أجمعین ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يمدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذاباً مهنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیلا وما هنّا يا رسول اللہ قال الشرق بالله والصحر وفی الحدیث وأكل الربا إلى آخره محسوس حاضرین جیسا کہ ہم پچھلی پیر کو یہ انوان شروع کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاو بہیوئر سود خوروں کے ساتھ یعنی جو انٹریسٹ کھاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاو کیا رہا اس میں ہم نے کئی باتیں جانی کہ سود کی لعنت کے تعلق سے کئی باتیں جانی ہم نے اس کے تعلق سے جو وعیدیں آئی ہیں سود کھانے والا سود کھلانے والا اس میں گواہ بننے والا اس میں مدد کرنے والا جو وعیدیں آئی ہیں وہ وعیدیں ہم نے جانی اور سود خور کو دنیا میں اور عالم برزخ میں اور آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے یہ چیز بھی بتائی گئی تھی یہ تھا سود خوری کرنے کا یا پھر سود کھلانے کا انفرادی نقصان پرسنلی جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو میں نے بتایا ابھی یہ سود جو ہے صرف قرآن مجید ہی میں نہیں بلکہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر سود کو حرام قرار دیا تھا اور اس کی دلیل ہمیں اس آیت سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدُنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصُدِّهِمْ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ كَثِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا یہودی لوگ ظلم کیے کیا ظلم کیے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ان کے ظلم کی وجہ سے حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ کہ ہم نے ایسی ایسی چیزیں ان پر حرام کر دئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے لئے حلال تھی انہوں نے ظلم کیا کیا فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصُدِّهِمْ وَبِصُدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے اس کے کھانے کی وجہ سے یہ روک دئیے گئے تھے منا کر دئیے گئے تھے کہ سود کھانا نہیں ہے سود کھلانا نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمارے وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِنَا عَضَابًا مُحِنَا تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر بھی سود کو حرام قرار دئے اور کئی مقامات پر ایک دو جگہ نہیں کئی مقامات پر سود کو حرام قرار دئے تو یہودیوں نے اس سود کو حرام ہونے کے باوجود اس کو حلال کر لیا تھا مطلب گھا رہے تھے کھلا رہے تھے پی رہے تھے یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سزا ایسی دی کہ ان لوگوں کو جو چیزیں حلال تھی اس کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ جو چیزیں حلال تھی ان کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو یہ سودی کاروبار سودی لیندین سودی معاملہ یہودیوں کا برابر چلتا رہا تورات کے بعد سے اس کے بعد حتیٰ کہ عرب میں جب یہ مل گئے یہودی لوگ تو عرب میں بھی ایسا تھا اسلام آنے سے قبل کہ آپس میں لیندینی معاملہ چل رہا تھا یہودیوں کا اس کے اثرات ایسے ہوئے کہ جو عرب کے لوگ ہیں ان پر بھی اثرات آ گئے ان لوگوں میں بھی سود عام ہو گیا تھا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت ہوئی سود کا سسٹم چل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی سود کا سسٹم چل رہا تھا یہاں تک کہ فتح مکہ کے خریب تک بھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا سود کا لینا سود کا دینا یہ کس کی وجہ سے ہوا یہودیوں کی وجہ سے ہوا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے مدینہ میں آنے کے بعد ان لوگوں کو بائیکارٹ کر دیا یعنی یہ سسٹم یہ شرط لگا دی کہ یہ لوگ یہ لوگ فلان قبیلے میں رہیں گے فلان قبیلے میں یہ لوگ رہیں گے مدینہ سے ہٹ کر کہ ایک قبلہ ان لوگوں کے لئے خاص کر دیا تھا اور یہ شرط لگائی کہ اگر اس سرزمین میں یہ لوگ سود کھائیں گے سود کھلائیں گے تو انہیں یہاں سے بائیکارٹ کر دیا جائے گا انہیں یہاں سے بائیکارٹ کر دیا جائے گا تو کیا معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاو بیہیوئر سود خونوں کے ساتھ کیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے کس کی حکومت ہے اسلامی حکومت ہے مسلمان حکومت کرتے ہیں اور اسلامی سسٹم چلتا ہو اسلامی سسٹم چلتا ہو کافرانہ حکومت نے تو ایسی صورت میں اگر کوئی قبیلہ سود کھاتا ہے کوئی لوگ سود کھاتے ہیں تو ان کو بائیکارٹ کرنا ہے اور یہ مسلمان نہیں بلکہ دوسری قوم مسلمان نہیں جیسے کافر لوگ کافر لوگ اگر سود کھاتے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے گا بائی کٹ کر دیا جائے گا اگر مسلمان سود کھائے تو کیا ہے معاملہ چلی اس کو بتاتا ہوں میں اب یہ جو سسٹم میں نے بتایا یہودیوں کا معاملہ مسلمانوں میں بھی عرب میں بھی عام ہو گیا تھا عربی لوگ بھی سود کھانا سود کھلانا عام ہو گیا تھا بنو مخزیم قبیل بنو مخزیم اور قبیل بنو خزیمہ قبیل بنو مخزیم اور قبیل بنو خزیمہ پوچھوں گا جو جواب دیں گے انشاءاللہ انہام دوں گا ان کو قبیل بنو مخزیم اور قبیل بنی خزیمہ میں یہ دونوں میں بھی آپس میں لیند ان کا معاملہ تھا کیا معاملہ سود کا کرزے پر سود دیتے تھے اور سود جو ہے سود کا پیسہ چارج کر کے انٹریس کا پیسہ چارج کر کے باقی طور پر لیا کرتے تھے تو اس کے بعد ہوا یہ بنو خزیمہ کے لوگ اسلام قبول کر لیے اسلام قبول کرنے کے بعد جب سودی معاملہ آیا جب وہ اپنا سودی پیسہ لینے کے لیے آئے بنو مخزیم کے لوگ تو انہوں نے کہا اب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں داخل ہو چکے ہیں ہم سود کا جو انٹریس کا پیسہ ہے وہ نہیں عدا کریں گے وہ عدا نہیں کریں گے تو فوری طور پر دونوں میں بحث ہوئی یہ بھی اسلام قبول کر لیے تھے یہ بھی اسلام مسلمان نہیں تھے تو اس وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے مکہ فتح ہو گیا تھا تو وہاں کے گورنر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر بھیجے لیٹر بھیجنے کے بعد ایک آیت نازل ہوئی آیت کیا تھی آیت یہ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارے ہیں اب اس کو چھوڑ دو جو سود کا جو انٹریس کا پیسہ ہے اس کو چھوڑ دو اسلام میں داخل ہو گئے آپ کو کروڑوں آنا ہے آپ کو لاکھوں کے آنا ہے انٹریس کا پیسہ اگر آنا ہے آپ کو قرآن کی آیت مل گئی آپ کو حدیث شریف مل گئی آپ کی آنکھ کھل گئی آپ کا ایمان جاگ گیا تو کیا ہم پرانا پیسہ لے لیں گے واپس نہیں وَذَرُّو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى وَذَرُّو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى جو سود کا پیسہ ہے اس کو چھوڑ دو اِن کن تم امین اگر تم مومن ہو تو یہ سود کا پیسہ چھوڑ دو اگر نہیں چھوڑ دا ہے تو کامل مومن نہیں ہے یہ بات خطرناک ہے اگر ایسا نہیں کرو گئی قرآن مجید کے آیت نازل ہو گئی آپ کو حدیث شریف معلوم ہو گئی دین کا علم ہو گیا سود کھانا حرام ہے معلوم ہو گیا فَإِلَّمْ تَفَلُوا اس کے باوجود بھی کھاتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ ہوا کب اللہ اور اس کے رسول کے لئے ان رسول کے ساتھ اللہ ہوا اکبر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کسے بھئی راضی ہیں کون راضی ہیں کیا جنگ کا مطلب کیا ہے یہاں پر کیا مطلب ہے جنگ کا جی تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں وہ مطلب نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی نافرمانی ہو رہی ہے اب جان لو یہ معاملہ اگر ہے جو وعیدیں ہیں دنیا میں نقصان کی عالم برزق میں نقصان کی قیامت کے دن نقصان کی اس کے لئے تیار ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ اگر توبہ کرلو گے فَلَكُمْ رُؤُسِ اَمْوَالِكُمْ جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارے لئے ہیں اصل مال کیا جو تم نے ایک لاکھ روپیہ دیا کہ اگر میں نے ایک لاکھ دس ہزار روپیہ لوں گا تو آپ کا جو اصل ہے اس کو لے لو ایک لاکھ روپیہ اب انٹریسٹ توبہ کرلو آپ مل گئی آپ کو آیت وہی نکل گئی تو توبہ کرلو یسود کا پیسہ چھوڑ دو چاہے کتنا بھی کروڑوں کا ہو تو اب یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجاہد رحمہ اللہ علیہ اور کئی مفسرین کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے سود کھاتا ہے یا کھایا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو اس کو امیر کیا کرے گا توبہ کرنے پر مجبور کرائے گا کہ توبہ کرو اللہ تعالی سے اگر توبہ نہیں کرتا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے توبہ اگر نہیں کرتا ہے اسلامی حکومت ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر میں کہتے ہیں تو سوچئے یہ سود کا سود کتنی وعید ہے اگر کوئی سود خور ہے اس کے ساتھ کیا تعامل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کہنے پر بھی رکتا نہیں قتل ہے اس کے لئے کیوں یہ سود سے ایسے خطرناک جرائم پیدا ہوتے ہیں یہ سود سے ایسے خطرناک جرائم پیدا ہوتے ہیں اور میں نے کہا تھا آپ دیکھ لیں ایک خبیلے کے ناہیے سے دیکھ لیں ایک محلے کے ناہیے سے دیکھ لیں ایک کنٹری کے ناہیے سے بھی دیکھ لیں آپ اس میں نقصان ہی نقصان ہے نقصان ہی نقصان ہے آپ دیکھیں دوہزار ساتھ میں پڑا تھا میں نے اس کو یہ سلیکون ڈاٹ کم اس میں ایک انٹرنیٹ میں ایک ویب سائٹ ہے اس میں پڑا تھا بیمیت خصوص طور پر تحقیق کے لئے تو اس میں دوہزار ساتھ میں ہندوستان میں قرضہ لیا تھا اور اس سے پہلے ملیشیا بھی قرضہ لیا تھا بہت پہلے تو قرضہ سود کے تحت لیا تھا تو ایسا معاملہ ہوا آپ اگر آزادی کی تاریخ دیکھیں گے تو ہندوستان کی آزادی تاریخ جو ہے وہی آزادی تاریخ ملیشیا کی بھی ہے تقریبا ایک سال ایک سال آگے پیچھے کچھ ہے وہی آزادی کی تاریخ ملیشیا کی بھی ہے اسی سال وہ بھی آزاد ہوا تو قرضہ لیا تھا سود میں ہندوستان کا اگر ایک سال اس کے بعد جب معاینہ کیا گیا کئی پیسہ بڑھ گیا حکومت پہ پرشر کئی پیسہ بڑھ گیا جب بڑھ گئے تو کیا کریں گے ٹیکسٹس بڑھائے گی ہندوستان پیسے گا کون غریب پیسے گا غریب اور پیستا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گی غربت پھیلتی جائے گی عالمی نقصان ہے نہیں ہے تو اسی لئے اللہ کے رسول صاحب نے کہا اجتنیب السبع الموبقات ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ کر رہی ہو ساتھ ہلاک کرنے والی چیزیں ایک الشرک باللہ شرک ہے اور اسی میں ساتھ میں سے ایک کہتے ہیں آکل الربا سود کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے ہلاک کر دیتی جادو بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے اسی میں کہا کیسے جادو ہلاک کرنے والی چیز ہے ظاہر اسی بات ہے جادو کشی پر کرا دیا گیا تو ہلاک کر دے گی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی جو کیا وہ بھی تو گیا کام سے جو کروایا وہ بھی تو گیا کام سے قیامت کی دیتی تو ہلاک کرنے والی ہے اسے معاشرہ پورا بگڑتا ہے ہلاک ہوتا ہے معاشرہ تو ویسے ہی یہ سود آپ قبیلے کے ناحیے سے بھی دیکھ لیں میں نے زنا کی مثالیں دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بتر ہے سود ایک مرتبہ ایک درہم بھی سود کا کھانا اس کے میں نے مثالیں کئی دیا تھا کئی واقعات بتایا تھا ہے کی نہیں اور ایک وعید ہے اگر ہم اور آپ سن لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور حدیث صحیح ہے مسلم اور بخاری کے شرط پر حدیث ہے حدیث کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود کے ستر گناہ ہیں بہتر گناہ ہیں سود کے سود کے کتنے گناہ ہیں بہتر گناہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں اَرْرِبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ بَابًا معاف کرنا تِہَتَّر تِہَتَّر گناہ ہیں تِہَتَّر گناہ ہیں کس کے جو شخص سود کھاتا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَيْسَرُهَا مِثْلَ عَيَّنْ كَحَرْ رَجُلُ اُمَّحُ اس میں سب سے لو لو سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ ستر پر تین جو اسٹب ہیں گناہ کے سب سے چھوٹا اس میں یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کریں سود اگر کوئی کھا لیا تو سب سے ستر پر تین گناہ کے جو اسٹب ہیں سب سے چھوٹی سڑھی یہ ہے کہ آدمی اگر ماں کے ساتھ زنا کر لیں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا تو ایسا یہ سود کا سب سے چھوٹا ہے تو سوچئے بہت ستر کے اوپر کیا ہوگا حال دس کے اوپر کیا ہوگا بس کے اوپر کیا ہوگا تیس کے اوپر کیا ہوگا چاریس کے اوپر کیا ہوگا یہ سب سے لو گناہ کا یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو سوچنے کا مقام ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر دیکھا جائے اب یہ کیا ہے کئی لوگ فتوہ بھی دے دیتے ہیں مطلب اپنے اپنی نیبل کے دوسرے اس میں جو قرآن و سنت کا صحیح علم نہیں جانتے کیا فتوہ دیتے ہیں مسلحت کی خاطر کہ ہم دار الحرب میں ہیں ہم غیر مسلموں کے تحت ہیں ان کی ہم نگرانی میں ہیں تو لہٰذا سود کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے سود کھلا سکتے ہیں کھلا بھی سکتے ہیں تو اس میں جو ہے کئی مثالیں جو ہے دیتے ہیں وہ سود کھانے پر کھلانے پر کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا گزارہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک مثال دے دوں جو سے آدمی کیا کرتا ہے مجبوری کیسے بتاتا ہے کسی آدمی کو گاڑی خریدنا ہے کیسے ہیں لون میں گاڑی کتنے کی ہے آج کی حساب سے سکسٹی آئٹھ ہاؤزن اگر ایکٹیوہ ٹیپ کی اگر لیں تو اٹھ سٹھ ہزار سے پینسٹھ ہزار کے درمیان گاڑی کی قیمت ہے اب اس کے پاس پینس ہزار روپے ہیں ضرورت ہے زندگی اس کے بغیر نہیں ہو رہی ہے مشکل ہو رہی ہے زندگی میں تیس ہزار روپے ہیں اب وہ کمپنی سے گاڑی خریدتا ہے تیس ہزار روپے ہیں دے کر کے لون میں اور پینس ہزار روپے ہیں ہزار ہزار روپے ہیں لگا کر کے مہانہ میں دے دوں گا اتنے پرسنٹ سوتھ کھلاوں گا مجبوری ہے لحاظہ جائز ہے تو کیا تیس ہزار میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں ملتی ملتی نہیں ملتی سیکنڈ ہینڈ گاڑی ملتی ہے کیا اس سے زندگی کا گزارہ نہیں ہو سکتا اس اب بہانے ہیں اس اب راستہ کھولنے کے بہانے ہیں اس اب کیونکہ جو ہے آپ لون میں بھی اگر گاڑی خریدیں گے تو کم سکم آدھا پیسہ تقریباً آدھا پیسہ دینا ہی ہے آپ جی اس کے بغیر کیا گھر اب یہ ایک کہا جاتا ہے کہ گھر خاص ہونا ہے اب اس کے لئے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے دو کروڑ کا گھر ہے ایک کروڑ کا پیسہ ایک کروڑ میں کا گھر نہیں ملتا جی ہمیں نہیں چاہیے ایسا گھر ایسا گھر جو سوت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا ایسا گھر نہیں چاہیے ہمیں ایسی گھڑی نہیں چاہیے جو سوت کے بغیر حل نہیں ہو سکتا کونسی زد میں آ رہے ہیں کونسے گناہوں میں آ رہے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز پتا ہے خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز بعد میں چاروں خلیفہ کے بعد ان کی بھی خلافت اسلامیہ کہا جاتا ہے ان کی خلافت کو بھی بہترین خلافت ان کے خلافت میں ایسا دور آیا تین برعظم برعظم کس کو بولتے ہیں تین برعظم عرب کنٹریہ ایک پورا برعظم ایسے تین برعظم بغیر ٹیکس کے چلاتے تھے تین کنٹریہ چلو تین کنٹریہ پکڑو تین کنٹریہ کنٹریہ برعظم کس کو بولتے ہیں ہم جسے یہ جو ہندوستان میں کونسا کوئی ایشیا میں ہندوستان آگیا پاکستان آگیا بنگلہ دیش آگیا وہی سے تین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے دور میں تین برعظم بغیر سود کے چلتے تھے بغیر ٹیکس کے چلتے تھے کیسے چلے ہمیں ایک گھر چلانا نہیں آتا ہے ہمیں ایک گھر کے لیے بہانے چاہیے کہ ہمیں سود کے بغیر چارہ نہیں ہے نہیں اس سے ہٹیں ہٹنے کا ارادہ کریں کیسے بھی اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا اس کے لیے کیسے بھی اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں اس کے پہلی چیز یہ جو سود ہے سود سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں کئی نقصانات پچھلے ہفتے بتایا گئے ایک تین چیزیں میں نے نوڑ بھی کی اس پہ اور کافی متعلہ بھی کیا میں نے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ سود کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے اس کو انگریز میں انٹیلیشن کچھ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے سود سے ظاہر سی بات ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھئے یہ مائک اس کی قیمت فور ایگزامپل دو ہزار روپے اس کی اصل قیمت پکڑے آپ اب ایک آدمی یہ مائک کا دکان کھولتا ہے یا کچھ کمپنی کھولتا ہے اس کی اب اس کو انویس کرنے کے لیے کم سے کم ایک کروڑ روپے کی ضرورت ہے اسے اب اس کے پاس ایک کروڑ روپے نہیں ہوتا ہے کمپنی سے خرج لیتا ہے سود میں اس کے پاس چالیس لاکھ روپے ہے صرف اور ساٹھ لاکھ روپے جو ہے انٹریس میں خرجے میں لے لیا اب اس کی اصل قیمت دو ہزار روپے ہے اب ایڈھے ہزار میں بچے گئے تو کتنے آئے گا پانچ سو روپے کمائے گا پانچ سو روپے میں سود کی حسب سے سو روپے یا دو سو روپے تین سو روپے کہاں دینا ہے اس کو سامنے کمپنی کو دینا ہے اب یہ کیا کرے گا دو سو روپے تھوڑی کم آکے بیٹھے گا یہ نہیں کم بیٹھے گا تین ہزار میں بچے گا کیونکہ مجھے سات سو چاہیے میرا اصل پروفٹ اتنا ہے تین سو تو وہاں جا رہے ہیں اس کو حساب میں لگاتا ہی نہیں ہو یہ میرا منافعہ ہے بول کے حساب میں رکھتا ہی نہیں ہو کیا کرے گا اٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی مہنگائی بڑھ جائے گی ہے کی نہیں یہی ہے مہنگائی کا بڑھنا یہ سود اگر ہو گیا تو مہنگائی بڑھتی جائے گی بڑھتی گی غریب بچارہ کیا کرے گا ہمارے ذر آدمی تو خرید لے گا غریب بچارہ کیا کرے گا یہ ایک نقصان ہوگا دوسری چیز ریزیشن جس کو کہتے ہیں کہ تقریباً دو ہزار چھے دو ہزار پانچ کی ایسی بات ہے اچھانک کال سینٹرز اٹھے یہاں پسے بینگلور میں بلکہ ہر جگہ کال سینٹر کے جوب سب چھوٹ رہے تھے یہ کیا ہو جائے یہ ریزیشن کہتے ہیں اسی کو یعنی سمجھتے ہوں گے آپ انگریزی جاننے والے لوگ تو معاملہ کیا ہو گیا کہ ایسی ایسی کمپنیاں اتنا سود خرید کے بیٹھی تھی اتنا سود خرید کے بیٹھی تھی کہ اچانک بیلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے بس ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اس کو بڑی بڑی بڑے مال اور کئی لوگ اچھے خاصے زندگی گزار رہے تھے اچانک ان کو کنٹری میں تھے اسی کنٹری میں سود ان پر اتنا آیا جوب چھوڑ کے جو ہے دوسری کنٹری بھاگ گئے اپنے گاڑیاں ائرپورٹ میں کھڑایاں ہیں چلے گئے دوسری کنٹری اب یہاں آئیں گے تو سود بھرنا پڑے گا کتنا نقصان جوب سب کے تقریباً کہا جاتا تھا کہ ہر دو تین پانچ سکنڈ میں چار سے پانچ سکنڈ کے اندر ایک ایک آدمی کا جوب جا رہا تھا وجہ کیا ہے سود تیسری چیز اور یہ سب سے بڑی خطرناک چیز اس کو اکومنیٹشن آف منی کچھ کہتے ہیں یعنی پیسوں کا پھیرنا صرف مالداروں کے درمیان پیسہ جو ہے اگر سود کا سسٹم چلے گا تو صرف مالداروں کے درمیان ہی پیسہ پھیلے گا مالدار مالدار سے مالدار ہوتا جائے گا غریب جیسا ہے ویسا ہی ہے حالانکہ اسلام کیا ہے سیکل کے پہیے کا سسٹم ہے کبھی نیچے ہو تو اوپر آنا ہے تجارت اگر ہے ترقی ہوتی ہے کبھی نہ کبھی ہے کی نہیں اب اگر سود کا سسٹم رہا تجارت کے ساتھ سود کا سسٹم آ گیا تو پیسہ صرف ادھر ہی گھومے گا میں نے اس کو بھی نوٹ کیا کہ آج آج یعنی پچھلے سال اگر دو ہزار سولہ کی بات کریں تو پوری دنیا میں جو پیسہ ہے نائنٹی تری پوائنٹ زیرو یائٹ ٹریلین پیسہ ٹریلین نائنٹی تری پوائنٹ زیرو یائٹ پیسہ دو ہزار سولہ میں پوری دنیا میں ٹریلین سمجھتے ہیں جی تو اگر پوری پوری دنیا میں نائنٹی تری پوائنٹ زیرو یائٹ ٹریلین پیسہ ہے اب اس کو اندازہ حساب کتاب ہوتا ہے اس کا باقدہ طور پر لیول عالمی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اس کی ریپورٹ بھی نیوز بھی آپ کو ملیں گے اس سب ویبسیٹ میں تو اس میں سے 0.19 اور اسے سنیئے سمجھے آپ میٹس کر کے دیکھئے اس کو 0.19 چھوڑ دیئے تو کتنے پرسنٹ ہو گیا 99.81 99.81 پیسہ کس کے پاس ہے 99.81 پیسہ امیروں کے پاس ہے اور امیر کتنے ہیں 0.15 لوگوں کے پاس 99.81 پیسہ ہے سمجھے آپ میٹس سمجھے بوڑ ہو اور چیز سمجھاتے ہیں 99.81 پیسہ ٹوٹل پورے پیسوں میں کس کے پاس ہے 0.15 لوگوں کے پاس ہے 93 ٹریلین جو پیسہ ہے اس میں سے اور باقی پیسہ 0.19 پیسہ کس کے پاس ہے باقی عام لوگوں کے پاس ہے یہ ریپورٹ کے تحت یہ انٹرنیٹ کے ریپورٹ کے تحت تو برحال کم از کم اتنا بھی نہ لیں اتنا بھی نہ لیں ایک پانچ پرسنٹ ہی پکڑے پیسہ جو ہے لوگوں کے پاس گھوم رہا ہے 95 پیسہ جو ہے 95 پرسنٹ جا رہے ہیں اور غریب غریب سے غریب ہو رہا ہے تو یہ سود کے ایسے قیم نقصان ہو سکتے ہیں اسی لئے ہلاکت کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا جو سود کھاتا ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جو اصل ٹاپک تھا میرا وہ دو چیزیں تھی اس سے جو لنک جو ٹاپک تھا وہ دو چیزیں تھی کہ اگر کافر ہے سود کھاتا ہے تو اس کو بائکٹ کر دیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے ایسا نہیں کہ ہندوستان میں ہم جا کے چلو ہی ہاں سے نکلو بول کے چلہ دیے نہیں اسلامی حکومت ہو اور اگر مسلمان کھاتا ہے اس سے توبہ کروائی جائے گی اسلامی حکومت ہو اگر نہیں مانے گا تو اس کو قتل کرنا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے آیت صحابی الرسول سے ثابت ہے اقول لقو لہذا استغفر اللہ علی و لکم ولسائلی المسلمان فاستغفروه انہو هو الغفر الرحیم